جب آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھالیس ڈاٹ بالز کھیلیں گے تو اس کے بعد یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ آپ کی ٹیم بڑا رنز کرے گی موسیقی اگر آپ کسی بھی ٹی ٹونٹی میچ میں چھالیس ڈاٹ بالز کھیلیں گے تو پھر یہ امید نہ کریں کہ آپ کی ٹیم بہت بڑا رنز کرے گی اگر آخر میں فہیم اشرف تیس رنز نہ کرتے بارہ گیندوں پر تو شاید یہ میچ بلکل ہی یک طرفہ ثابت ہوتا ساؤت افریقہ کے فاس بولر پریٹریس نے پانچ وقتیں حاصل کی جو پاکستان کے خلاف کسی بھی فاس بولر کا بہترین بالنگ کا ریکارڈ ہے کیا یہ وہی کذافی سٹیڈیم کی وکٹ تھی جہاں دو دن پہلے میچ کھیلا گیا جہاں پر فاس بولر کے لیے کچھ نہیں تھا سپینرز ہاوی ہوئے لیکن یہاں پر آج ہمارے سپینرز بلکل بے بس دکھائی دئیے عثمان قادر جن کی بولنگ نے ان کے والد کی یاد دلا دی پچھلے میچ میں آج انہوں نے چار آور میں تین تالیس رنز دیے اور ان کی بولنگ میں جو لیکس پین تھا فلیپر تھا گگلی تھی وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی اور بعد میں ساؤت افریقہ کی ٹیم نے ابتدا میں دو وکٹیں گوانے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ یہ میچ اپنے نام کیا اور ستر وے آور میں اپنی جیت کا اعلان کیا تو بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں جن پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کی شکست کے بعد لیکن اب اتنا وقت نہیں بچا کیونکہ کل پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ کھیلا جائے گا اور آج بابر آزم نے بھی یہ امدیہ دیا ہے کہ صبح بیٹھیں گے بات کریں گے اور اس ریزلٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے اور اب شاید یہ موقع بھی نہیں رہا کہ جو بینچ پر جو کھلاڑی بیٹھے ہیں انہیں شاید میدان میں اتارا جائے پاکستان کی ڈیم آج بھی اپنی فل سٹرنس کے ساتھ کھیلی بابر آزم ایک مرتبہ پھر ناکام ہوئے رزوان نے ایک مرتبہ پھر اچھی بیٹنگ کی لیکن جو میڈل آرڈر ہے جس میں حسین تلت ہیں خوشدل شاہ ہیں افتخار احمد ہیں وہ زیادہ رنز نہیں کر پائے اور سب سے زیادہ مایوس کن بیٹنگ نوجوان بیٹسپین ہیدر علی کی رہی کہ جو اچھے سٹارٹ کے بعد اپنی اننگز کو لمبا نہیں کر پائے اور ان دا اینڈ ساؤٹ افریقہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ ان کی ٹیم اس کو ہم اے ٹیم بھی نہیں کہہ رہے تھے بی ٹیم کہہ رہے تھے کچھ لوگ اس کو ساؤٹ افریقہ کی سی ٹیم کہہ رہے تھے جس میں بڑے نام نہیں تھے لیکن اس سیکنڈ سٹرنگ ٹیم نے پاکستان کی فل سٹرنڈ ٹیم کو ان کے گھر میں آج بڑی آسانی سے شکست دی ہے بہت سے لوگوں کی آج آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ جو بہت سے کھلاڑیوں کے بار جو باتیں ہمارے ذہن میں موجود تھی کہ یہ پاکستان کے پرفارمر ہیں آج ان سب کی کارکردگی کا پول کھل کر سامنے آ گیا ہے کل سیریز کا آخری اور تیسرا میچ کھیلا جائے گا اور یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم دوبارہ کم بیک کرے گی اور سیریز اپنے نام کرے گی ورنہ اس سے پہلے سری لنکا کی ٹیم بھی پاکستان کو ان کے گھر میں وائٹ واش کر کے جا چکی ہے تو اگر ساؤت افریقہ نے تیسرا میچ بھی جیت لیا تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان کی ٹیم کا جو ہوم میں ریکارڈ ہے ٹی ٹوینٹیز میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے